بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں پر خیریص دے ہوں گے تو ویلکم ہے آپ کا بھی ہائن ابدالویلوگ میں تو جناب آج ہم لوگ جا رہے ہیں رات کا ایک بجنے کے ٹائم قریب ہے ہم لوگ جا رہے ہیں فیصلہ آباد اچانک سے پروگرام بنایا ہے بادی کی طرف اپنی ند کی طرف ان کی بہن کی طرف تو دو گاڑیاں جا رہی ہیں جی ایک گاڑی میں میری فیملی ہے اور فیصلہ آباد تو دیکھیں ہم لوگ وہاں پہ کہا کب تک پہنچتے ہیں تو بس انتظار کریں دوسری فیملی کا دوسری فیملی جیسے ہی آتے ہیں پھر ہم لوگ نکلتے ہیں تو گاڑیاں ہوچ پی ہیں سٹار جانے کے لیے اور یہ دو فیملی بیٹھ رہی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھ پہ ہیں وہ دوسری گاڑی ہماری اوپن ہو چکی الحمدللہ بس اب رات کی ٹائمی کرنے ایک سائکی بھی ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت مزا کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیو دکھاتی جاؤں گی یہ گاڑی ہماری یہ ہے یہ یاکر بھائی کی ہماری اور یہ ہماری گاڑی ہے ہاں آتھ میں لیں گے اور کھنا بیٹھو بھائی چاہاں بھائی چاہاں آج جناب آج جناب آج سفر کی دعا پڑھ لیا ہے یہ بیٹھ ہیں بیچھے ہماں صدقی صاحب اور یہ ہے ابھیحہ اور یہ جی مسٹر ناشر صدقی صاحب اور ایک گاڑی ہماری آگے نکل چکی ہے دو گاڑی ہیں مسٹر یاسر مسٹر ناشر صاحب کی گاڑی جا رہی ہیں فیصلہ باد اپنی باد جی کی گھر اور ہم راستے میں میں ویڈیوز بناتی جاؤں گی اور ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے ہم لوگ انجوائے کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہی بہت مددار بھی لوگ ہم آپ کے ساتھ ہی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہماری دوسری گھاڑی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پیچھے ہوں گے خوب مست ہی کریں گے خوب مزا کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں میں ساتھ رہیں گے جب تک اللہ حافظ اور یہ ہے ہماری دوسری گھاڑی ہیں یہاں ہم لوگ رکے ہیں سہری کے لئے یہاں سے ہم لوگ راستے میں سے کچھ سہری کے لئے لے لیں گے لسی وغیرہ بنوالیں گے اور چنے وغیرہ نان وغیرہ جو پسندیں وہ لے لیں گے تاکہ راستے میں ہم لوگ سہری کر لیں اور سہری کرتے ہو انشاءاللہ ہمارا سفر ہے فیصلہ باد کی طرف اور اچانک سے جیسے پروگرام بنا تو ساتھ ہی ہم لوگ بہت ہم لوگوں کو ابھی تک ہم لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اور یہ جا رہے ہیں جناب سہری لینے کے لئے لسی بنوالے کے لئے تو سفر ہو چکے ہیں ہمارا بڑا مزیدار سا سٹارٹ ہماری گاڑی ہم لوگ موٹر بے پر چڑھ چکے ہیں یہ موٹر بے کا سٹارٹ ہو چکے ہیں رات کا سفر ہے بہت مزیدار سفر ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہمیں بہت مزا آنے والا ہے اور آپ کو میری واسے محسوس ہوگا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اچانک سے جب پروگرام بنتے ہمارا تو یہ ہمارا مزیدار سا سفر ہے پیٹرول زلمانے کے لئے اور ٹائر کی ہوا چیک کرمانے کے لئے گاڑی کا خرک کریں ٹرماس ہٹی صحب موسیقا فلسو پر بھگی موسیقا 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 مغیرس موسیقا موسیقا اور یہ ہے لی عبدالراب پہ کے بابا اور یہ ہے عبدالراب پہ انجوائی کرنے ہیں اپنے ناشتے کو سہری کو تو یہاں ہوا ہے سہری کے ختم اور بہت مزہ آیا لیکن ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا لیکن ہمیں یہاں لسی نہیں ملی نا چاہے کیونکہ انبورٹ ٹائم ہو گیا تھا لیکن ہمیں بہت مزہ آئے یہ سہری کرنے کا تو یہاں سہری کیا تھا ہمیں سہری کے لیے اور اب یہاں آئے ہم لوگ یہاں پہ وضوح کر کے نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ سے یہاں پہ جائے نماز کا احتمام ہے اور اور اکرانے پاک کے لیے سورتی آسین مگرے یہ سی طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ نمازی فوجر آتا کریں گے تو یہاں ہی گناہ مزہ دار سا خوبصورت سا ماہول تھنڈی تھنڈی خوبصورت سی ہوایں مزہ دار سی ہوایں اور بڑا پیارا منظر ہے رات ہوگائی ہو چکی اور صبح کا منظر بڑا مزہ دار ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ہمیں بہت مزہ دار ہے اور ہم بیٹھنا پاک کے بہت مزید میں دیکھ ہو چکے ہیں یہ جناب بہت مزہ دار ہے دو لوگ گاڑیاں ساتھ ساتھ آئیے لکھے اور ہم لوگ نکل رہے ہیں بیٹھنا پاک کے لیے جو بہت مزہ دور ہے یہ بس اور ہم لوگ لوگ جوائی کریں بہت مزہ دار ہے اور صبح کا منظر دیکھیں کمتہ خوبصورت ہے تو یہاں ہمیں نظر آگیا ہے ایک قدیم زمانے کا نلکہ یہ ہم نے شاید بچپن میں یوز کیا ہے یہ اور بہت مزہ آگیا تھا بچے اس نلکے کو دیکھیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں یہاں ہم لوگ نے دو منٹ کا سٹیک کیا ہے تھوڑی دیر کا سٹیک کیا ہے یہاں پر دیکھیں اور اللہ بہت مزہ دو ٹG بڑےabouts ڈیوڑی اے چیز کا سٹیک چن lama ہم ابھی ویڈیو ہوتا ہے ہم ابھی ویڈیو ہوتا ہے ماتبہ میں ابھی فلم ہوتا ہے ابھی آؤ اب دون آؤ چلو آؤ مات ایک منٹ بیٹو ہوتا گاڑیوں کے ہوران سٹارٹ ہو گئے میں بھولانے کے لیے اور ہمیں بہت مزا آ رہے بچیاں تو یہ نلکی دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ہیں اور چلائے چلائے کے دیکھ رہی ہیں اور جی صاحب جی بلا رہے ہیں گاڑی میں اور آ گئی جی ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے یہ سورج سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے بلکل ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے دلو ... ہمارے ساتھ سوڑ رہا ہے ہمارے سارے سارے سالے ہمارے سارے سوڑ رہا ہے ہمارے سارے آئے ہے ہمارے thفت اس کے لئے لکھنے اور پتل پاسا ہے ابو انیس برکتل یادر پاس اور ہاں 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 تو جناب ایک طویل سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں یہاں اپنی نند کے گھر باجی فکے گھر اور افتخار صدیقی طلحہ فوڑ کے گھر تو یہ ہیں یسر بھائی اور یہ ہیں عبدالعافی کے بابا اور یہ ہیں افتخار بھائی تو یہ لوگ بھی ہماری انتظار میں جاگ رہے تھے تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اب ہم یہاں تھوڑا سا آرام کریں گے کیونکہ سہری کر چکے ہیں تو یہ ہے ہماری افتاری کا دسترخان اور بہت مزیدار چیزیں فرائی چیزیں اور اس سارے چیزیں بہت مزیدار بنائی ہوئی تھی الحمدللہ بہت مزیدار روزہ گزرا ہمارا بہت مزا آیا ہم ان کے گھر جاکے بہت ریلیکس رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ دسترخان لگا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ افرا تفریقہ عالم تھا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں افتاری کی ٹائم تو ہر گھر میں ہی افرا تفریقہ عالم ہوتا ہے تو یہ ہمارا دسترخان ساتھ چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ہر چیز بہت مزیدار بنی تھی بہت مزیدار بنی تھی بہت مزید کی بنی ہوئی تھی باجینے آلو چنے بہت لذیذ نائے ہوئی تھی اور یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں لڈو پتہ نہیں کیا بودے بھل بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ کی بینگن پکوڑے دوسرے پکوڑے اور دہی پکوڑیاں سوری ہالی دہی پکوڑی کہتے ہیں اس کو اور فروٹس وغیرہ تھے برحال جی بہت مزیدار افتاری تھی ہم کھاگر بہت انجوائے گیا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نماز نو سے فارغ ہونے کے بعد افتخار بھائی لے کر آئے تھی بہت مزیدار یمی سا پیزا جن کے پاسٹا سا اس میں اور یہ میکرونی تھی بہت لذیذ بناما تھا اور جب یہ آیا تو یہ ٹھوٹھ ختم ہو گیا تو یہاں ملی ہے آپ میری یہ ہے میری نانو جہاں میں نے ایک عرصہ گزارا ایک وقت گزارا ان کے ساتھ میں نے اپنی بچپن کی میری بہت زیادہ خوشگوار یادیں ہیں تو اللہ تعالی ان کو صحیح دے تندروسی دے اللہ تعالی ان کا سایہ میری سر پر تا عمر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ صحتیابی عطا فرمائے تو یہ ہے میری بہت 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 زیادہ نانو کے گھر ہم نے یہاں پہ بہت انجوائی کیا میرے بچے یہاں کے بہت انجوائی کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بہت فریش ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم گئے ہیں یہاں پر جی تنویر پھائی کے گھر ان کی طبیت خواب تھی یہاں تھوڑی سے ہم لوگوں نے ان کے پاس بیٹھنا تھا اور زبردست ہی ان لوگوں نے یہ پیزا آرڈر کیا تھا ہمارے لئے اور یقین جانئے ہیں بہت مزیدار تھا گرم گرم پیزا اور بچے تو پیزا آپ کو پتہ ہے کہ بہت انجوائی کرتے ہیں بہت لائک کرتے ہیں سو یمی سا پیزا جو ان لوگوں نے ہمارے بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود یہ تنویر پھائی نے پیزا آرڈر کیا تھا اور بہت کریمی بہت مزیدار پیزا تھا بچوں نے بہت شوک سے انجوائی کیا فیصلہ بعد میں آپ کو پتہ جب انسان آتا ہے تو دو چال گھروں میں جاتا ہے پھیرتا ہے تو یہ ہے کہ افتاری کے بعد ہم لوگوں نے ایک دو گھروں میں ویزٹ کیتا ہے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا ایک ایک دو چار گھروں میں ہم لوگ گئے تھے تو اب یہ ہے کہ ان کے گھر آئے تو ان کے گھر ہمیں کافی ٹائم لگیا بہت مزا ہے ان کے ساتھ ان کی تبیت خراب رہتی ہے آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ ان کی صحت اندرستی کے لئے بہت زیادہ سب نے دعا کرنے کے لئے ان کو صحت اندرستی عطا فرمائے اور یہ ہے کہ اپنی دعاوں میں آپ ہمیں سب کو یاد رکھا کریں اور یہ ہیں جناب بچے اندرستی کرتے ہوئے تو یہ ہے یاسر بھائی یاسر بھائی کیسا لگیا جی ویزا آپ کو زبردست قسم کا جن کو جی بہت پسند آئے سب کو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم ایک دو گھروں میں اور گئے لیکن ہم نے کھانا یعنی کہ کھانا ہم لوگوں نے افتاری کے بعد نہیں کھایا تو یہ ہے ہماری سہری جو کھانا ہم لوگوں نے افتاری ابت کھانا کھانا ت котا ہم لوگوں نے بالکل نہیں کھایا ہم نے باج جی سے بول دیا تے کہ ہم لوگوں نے سہری میں کھانا کھانا ہے تو یہ جناب سہری کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے purchased miAfter stanie بہت مزیدار یہ بنایا جی پلاو چکن پلاو اور یہ ہے جی آلو گوشت اور ساتھ میں ہیں شامی کباب دہی رائتہ اور ساتھ میں نان تھے کہ جس نے نان کھانے جس نے چاول کھانا ہی ہے ہم لوگوں نہیں یعنی کہ فرمایش کی تھی کہ ہم لوگ یہ چاول ہی کھائیں گے سہری میں کیونکہ سہری کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے بعد واپسی کرنی تھی تو بہت مزیدار گرم گرم چکن پلاو ساتھ میں آلو گوشت کا سالم اور شامی کباب تو یہاں سارے ہم لوگ دسترخان پر بیٹھے ہیں برحال بہت بیزی دے تھا مصروف دن تھا اور مزیدار دن تھا کیونکہ کہیں جاؤ تو دو چار دھروں میں جانے آنے میں بھی تو آپ کو پتہ کہ ٹائم لگتا ہے اور ہم نے اپنے سفر کو بہت زیادہ انجوائی کیا اور کھانا بہت ٹیسٹی تھا بہت مزیدار تھا معاشرہ بہت مزا آیا اور سہری کے بعد ہم نے نماز فجر ادا کی اور اب ہم لوگ نکلے ہیں فیصلہ باد سے نسات کلونی سے لاہور کی طرف تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم یعنی کہ پانچ شاید بج چکے تھے پانچ بجے ہم لوگ نکلے ہیں لاہور واپسی کے لیے اور الحمدللہ بہت مزیدار رہا ہمارا یہ آج کا دن ہمارا یہ جو ہمارا اب آجی کے وقت گزارا ہے بہت مزیدار رہا بہت انجوائی کیا اچانک سے ہمارے اس پروگرام کا تو اب ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے جناب فیصلہ باد سے لاہور کی جانب اور یہ ہے جی ہمارے واپسی کا سفر تو ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے تو بہت انجوائی کیا آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا میرا آج کا بھی لوگ میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو اور میرا بھی لوگ اچھا لگے تو آپ کی بہت محرمانی ہیں کہ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو ایسا ہے کہ ملتے ہیں آپ سے ہم اپنی نیکس فیڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ